الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفاد امعباد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نیمتی ورذیت لکم الاسلام دین شتاک اللہ ومولانا الازم محترم سامین یہ میری خوشبختی ہے اور جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ سے قریب چھوڑ رہے ہیں تو اس نے اتفاق کہ آپ سے ہمکرم ہونے کا موقع ملا اور اور بھی سادت کی بات ہے میرے حوالے سے شریف شکری صاحب نے آپ کو بتا دیا تو یہ محض میں بھاوٹپور یونیورسٹی میں گیا اور وہاں جو صدر شبہ تھے انہیں مجھے کہا کہ یہ ترجمہ لکھنے میں آپ کو کتنا وقت جائے تو اس وقت میرے کوئی بائیس سال لگے ہوئے تھے لیکن میں نے لکھی ہوئے بیس تھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے بیس کیوں لکھا جب بائیس سال آپ کے لگے میں نے کہا کہ وہ بائیس کا لفل جو تھا وہ بہر میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا تھا تو یہاں شکری شائری میں ان چیزوں کا بھی خیال دکھنے کہنے لگے آپ تریش کر دیں تو لگیں گے آپ کے زیادہ ابھی آپ کو اور مدد لگ جائے گا پھر میں ایک ریسے چلا گیا اور اس طرح سے بات ہو گئی تو میں نے واپسی پر ان کی اس بات پر عمل کیا اور ان کو وہ شیر لکھا بے جا اتنا عرصہ ہو گیا جتنے میں اترا تھا قرآن سوچتا ہوں کہ عجل آ جائے نہ میرے یا حتمی صورت دے رہا ہوں لگ رہی تھی جو محال اہلیت میری نہیں ہے میں اس قسمت کا اکمہ مجھے میں نے آپ کو اسی اہلیت کی وجہ سے شیئے سنا ہے اور واقعہ بھی سنا ہے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے میں یہ انگریزی کا پروفیسر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے مگر اس کے پیچھے وہاں بچے تھے ان سے میں نے خصوصاً یہ کہا کہ اور میں جس یونیورسٹی میں جس مدرسے میں جامعہ اشفیاء نائمیاں جی دور میں گیا ہوں وہ کہتے ہیں آپ کے پیچھے آپ کے والد صاحب کھڑے اور وہاں کے ٹھیک میرے والد صاحب سہارمپور سے فارے تھے اور آپ کی دلچسپی کے لیے یہ میں بہت خوشی سے بھی کہتا ہوں اور معلوماتی دور میں بھی کہتا ہوں میں اہرنہ میرہ میں پڑھا میں نے تیسری سے لے کر ساتھ بھی تک اہرنہ میرہ پڑھا ہے میرے والد صاحب ہوں نے ٹیچر تھے اور یہ صدر مسون صاحب یونیورسٹی میں کنوکیشن میں ہمیں کٹھے ہوئے تو یہ میرے کلاس والوں ہیں گارڈن کالیج کے تو مجھے کہتے ہیں میں نے کہا لالہ کورٹیز میش سیکنڈ ہو چونکہ میں بسٹ میں یہ آیا تھا آپ مثل کتنے لوگ ہیں جو بہت سنوے پیدا نہیں ہوئے تو وہ اللہ کی دینیں دی یہ میں نے جو آیات کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا تجیب سنگیگا تمہارے دین کی تقنیل میں نے آج کر دی ہے تمہیں نعمت بھی اپنی میں نے پورے طور پر دی ہے تمہارے واسطے جو راستہ آیا پسند مجھ کو فقط اسلام اور اسلام ہی کا راستہ تو آپ کی معلومات میں اپنے والے تھے اس کا میں لیکن سبدہ لکھا اور ساتھ سر لگے اور اس کے اندرسل بارہ ہزار دو سہ ساٹھ شیئر پھر میں نے اس کو میں آپ کا نام بلتا نہیں کہا خالد صاحب ہاں اچھا دونوں خالد تھے نا تو میں کنفیر ہوگا اچھا تو پھر وہ مجھے پسند نہیں آیا اور میں نے اس کو چھڑا اور نیا لکھا آٹھ سال لگے میں نے کہا بھئی یہ ایسے یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی پلادہ تعمیر کرے اور پھر اس کو توڑ دے اور پھر بنیادوں سے اٹھیں لیکن یہ قوم وما توفیقی اللہ بینا اللہ کی توفیق کے پیارے نہیں چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے میرے کھاتے میں ڈالا میں نے تارک جمیل صاحب کو سورہ رحمان کا ترجمہ سویا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں جو قرآن کا ترجمہ دل دکھتے ہیں اور اتنا اچھا لکھتے ہیں تو دیالہ بات نبی نہیں کروں گا میں چونکہ میں خود بیشی کا قائل ہوں اور آپ بھی قائل ہونا پسند نہیں کرتے تو پھر مجھے بھی ایسی جسارت نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے تو ان کو سورہ رحمان کی اس آیت کے ترجمہ بہت اچھا حل جزا ال ایسان اللہ ال ایسان اور یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں نا اکبال کے سارے شیئر تو نہیں لوگ ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں پالتا ہے بیش کو مٹی کی تاریخی میں کون تو میں تو اکیلے میں جھون جھون کے پڑھتا رہا تھا اور اسی طرح اور کئی شیئر ہیں تو اس میں یہ تھا حل جزا ال ایسان اللہ ال ایسان ہو نہیں سکتی کبھی ایسان کی جزا ہے مگر ایسان ہی ایسان کی کوئی فالتو نفذ نہیں ہے دونوں سے اور پھر میں نے وہ جو تھا کہ سورہ اخلاص کہو اللہ ہے یقتہ ہے بلکل بے نیاز اللہ جنم پایا نہ جنتا ہے کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا اوپن انیورسٹی میں میرا ایک سمینار تھا جس میں پانچ انیورسٹیوں کے پر بیسر تھے تو ادھر اسلامی انیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان آسن تو حبیب الرحمان آسن صاحب نے کہا کہ دیکھو بھئی ایک نصرے میں دو آیتوں کا ترجمہ ڈالا ہے اور کمی بیشی کوئی نہیں یہ ترادو رکھا آپ نے اس ترادو کی ویسے لوگ آپ کو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے تو ساکر ترکٹی نہ رکھا تو ساکر ترکٹی نہ رکھا تو ساکر ترکٹی نہ رکھا تو میں نے ترادو رکھا کہ اس کو میں نے میار بنا ہے اور پھر میں نے کوشش کی کوشش پوری ہونا انگریزی کا ایک نکلہ ہے art is never finished فان فان کی کبھی کوئی ہتمی صورت بنتی نہیں فان ہمیشہ ترکٹی پی دیر رہتا ہے تو اس کو میں نے میار بنایا اب آپ دیکھئے صورت آسر کا ترجمہ میں آپ کو سنا تھا کیونکہ ہم شوٹی صورتیں سب کو آتی ہوتے اور لمبی صورت کا ترجمہ یہاں سننے کا وقت نہیں وہ کہہ رہے تھے ترجمہ قرآن مجید بنا لے میں نے کہنا تو زمانے کی قسم انسان تو ہے ہی خسارے مگر جو مان جاتے ہیں عمل اچھے کماتے ہیں کریں تلقین آپس میں جو حق کا ساتھ دینے کی کریں تلقین آپس میں جو سابر بن کے رہے ہیں اور پھر سورہ کوثر یقیناً عطا کی تجھے ہم نے کوثر لہذا نماز اپنے ہی رب کی پڑ زبیہ بھی اس کے لیے ہی کیا کر جو دشمن ہے تیرا وہی ہوگا اب تر اس میں لاور میں ایک سابر تھے وہ کہلے گے کہ میں نے آٹھ ترجمہ باقائی تھا پڑی کرانے حقیقی میں نے تو خیر بہت زیادہ پڑھ گیا لیکن آٹھ یا دو چار بھی کوئی پڑھتا کہ وہ کہلے گے کہ اس میں جو قوت ہے زمانے کی قسم انسان تو ہے ہی خسارے میں وہ کہتے ہیں بہتنے کسی کو پڑھو یہ ظہور جان نہیں اور پھر اس زبیہ بھی اس کے لیے ہی کیا تھا لہذا نماز اپنے ہی رب کی پڑھ تو انہوں نے کہا یہ جو قوت میں نے کہا نہیں اس میں میرے بھی تو وہ بیشہ پشش ہے لیکن اصل میں جو اسلوب ہے شاعری کا اور میں آخر میں آپ کو سنے فاتح کہتے ہیں جو سنا تھا ہے اللہ کے نام سے ابتدا وہ رحم و قرم میں ہے بے انتہا اس پر آپ بھور کیجئے گا کہ لفظی معنی کیسے ہیں یہ میرا سارا جو ہے وہ اللہ کے نام سے ابتدا وہ رحم و قرم میں ہے بے انتہا ستائش ہے اللہ کی سب کی سب وہ سارے کے سارے جہانوں کا رب وہ رحم و قرم میں ہے بے انتہا وہ مالک و مقتارے یومین جن تیرے ہی تو ہیں ہم عبادت گزار تو جیسے مدد کے ہیں ہم خواستگار ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے ہمیں ان کا رستہ دکھا دیجئے نوازہ جنہیں اپنے انعام سے نہ ان کا وضب جن پر آیا تھا ہمیں ان پر رستہ نہ دکھ لائیے جو گمرائیوں میں ہیں تو میں پورے کشمیر سے پہلا دی ہوں یہ میری سادت ہے اور پھر یہ اس کا مولا رواج صاحب نے تقریز میں لکھا ہے وہ جو بھاولپوری انیویسٹی کے صدرہ شعب ہیں انہوں نے بھی اور بھی لوگوں نے تو ما شاء اللہ پھر جو دوسری بات ہے یہ جو میرا ترجمہ شکا ہے فور کلرز میں آرٹ پی پی پر اتنا خوبصورت کہ کوئی منظروم ترجمہ یعنی بڑے بڑے سیما بکپر آبادی زبارہ سری اور بڑے شائر انہیں کی ہوئے ہیں لیکن وہ چھپے ہوئے بلیک اینڈ وائٹ میں تو یہاں لاہور میں ایک صاحب مجھے کہنے لگئے یہ میں آپ کو اسی بھی کہتا ہوں شاید آپ نے کوئی کام کر لے آدمی کوئی انسانٹی ملتا ہے تو وہ مجھے کہنے لگا آپ بلیک اینڈ وائٹ میں شاہب ہیں آپ کی چار ہزار کابیوں بن جائیں میں نے اس کو کہا بات سنو یہ مغلوں نے سکھوں نے انگریزوں نے انگریزوں کی اتی نہیں ہے لیکن مغلوں کی بہت زیادہ ہیں اور سکھوں کی امارا تو میں نے کہا دیکھو نا آج ہم اتنی سہدیاں گذر گئی ہیں ہم ٹکٹیں لے لے کے جا کے دیکھتے ہیں تو بھئی میں نے چھپیس سال اس پر لگائے ہیں اور ماشاءاللہ پھر تحقیق بھی کر کے لکھا ہے تمام منظوم تراجم نسلی تراجم سب کو پڑا ہے لفض بلفض تو نہیں آدمی پڑھتا لگے لیکن سب تو میں نے کہا پھروشی شان سے چھپ جائیں اور اللہ نے کیا اور وہ کیسے ہوا وہ میرا ایک شینگد ہے جس نے پدر لاکھ اور ایک اور آدمی نے پانچ لاکھ اور اسی طرح کچھ کر کے تھی یہ تقریباً بیس بائیس لاکھ میں ہماری ایک ہزار کا بھی بنی ہے لیکن دونوں طرح سے مجھے خوشی ہے اتمنان ہے اور میری سعادت ہے کہ میں آپ سے انکرام ہو گیا تارک ہو گیا اور آپ کو دیکھا آپ کو سنا آپ کو سنایا تو میرے بھی آپ دعا کو رہے ہیں میں ہر جگہ اسلام آباد میں ایوان صدر کی بڑی مسجد میں میں ایسے ہی گیا جیسے ان کے پاس میں آیا آج تو میں وہاں تو اون نے مجھے جمعہ پر بلا گیا بہت ہزار آدمی ہوتے ہیں بہت بڑی مسجد ہیں پھر میرا وہاں فتاب ہو گیا وہاں میں نے زیادہ بات بھی کی اور بعد میں کوئی پچاس ساٹھ لوگ بیٹھ گئے سوال جواب ابھی بھی اگر آپ میں سے کوئی مسجد سوال پچھنا چاہے تو میں آذر ہوں اور دعا یہ کیجئے گا کہ اللہ تعالی میرے اس کام کی وزیرائی فرمائے اور میں سے بہت وزیرائی ہوئی ہے پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں میں ہے مندرسوں میں ہے اور بلکہ ایک دن لندن سے ایک آدمی آیا تو اس نے دو کپیان بھی ہیں اور اس نے کہا جی کہ ایک تمہیں خود رکھوں گا اور ایک آکسپورڈ یہ دواغو رہے اور پھر یہ کہ اس کے حوالے سے میرے دل میں کوئی کچھیں کوئی کمانڈ کوئی اس نہ کیشی ہے اللہ نہ پیدا کرے کیونکہ میں نے ضائع ہوتے بھی دھیر نہیں لگتی دردیاں رہی ہے رب پادر کو لوں ڈول دے لادود کڑیا وآخر اتاوانا آنی الحمدللہ ربی رب رحمدل صاحب یہ جو بغیر اندر کے آپ نے اندر کیا اس کے حوالے سے اچھا وہ جو میری حمد تھی نا اس حمد کا ایک تو مجھے یاد تو نہیں ہے بلکہ آج میرے پاس کتاب تھی میں دیانا چاہتا لیکن پھر میں وہ نہیں رکھ سکتا اس میں وہ چھپی ہوئی ہے جمبشی اللہ آپ کو میں نے کتاب بھی ہوگی شاید نہیں لی ہے اچھا تو اس حمد کی وجہ سے وہ حمد صاحبی کس نے تکی عثمانی صاحب نے البلاغ میں میرا ایک بتیجہ وہاں پڑھتا تھا اس نے لے جا کے تکی عثمانی صاحب کو دکھائی کہ یہ حمد ہے ہمارے تایہ جی نے لکھی ہے تو وہ انہیں البلاغ میں چھپ اب باغ سید رتاولہ شاہ صاحب جو ہیں میری شنگیدیں ان کے پاس بار سالہ آیا انہیں مجھے فون کیا جی آپ کی ہم تو تکی عثمانی نے چھپ دیئے تو میں نے کب ہر منگوائے وہ میں نے کوئی دس سالے منگوائے اور ان میں سے ایک سالہ میں نے تاریخ جمیرزاہ کو بھی دیا میں نے کہا یہ آپ رکھیں باغ میں پڑھنا لیکن فیلالہ آپ صلی رحمان کا ترجمہ سنیں تو وہ پھر یاد نہیں ہے مجھے لیکن وہ اس میں مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ باغ میں آیا یہ انور مسعود اور ہمارے ایک عطیق صاحب تھے پرنسپل انہیں کہا جی کہ میں نے کافی نیدر دھڑائی کہ انور مسعود کی موجود کی میں تو وہ کسی اور شاہر کو نہیں بلائے جا دی تو آپ کا میں نے سجا گئے بھی چونکہ آپ کی حمد ایک منفرد کام ہے تو اس لیے انہیں پھر تلاوت کے بعد مجھے بلائیا اور وہ حمد میں نے وہاں سنائی اور انور مسعود سے میرا انٹریکشن ہوا تو وہاں ایک لطیفہ پی آپ کو سنا دیتا ہوں چونکہ یہ پروفیسور سے رہا نہیں جاتا تو میرے دیر میں ایک شیئر تھا کہ میرا خیال تھا کہ اگر میں حمد کے بعد یہ شیئر پڑھاتا تو انور مسعود ضرور اس پر اپنا کوئی رییکشن کرتا اور وہ مزدہ دار ہوتا چونکہ وہ خوش ہدا جات نہیں ہے تو میں نے اپنے ایک استاد تھے قبیر صاحب وہ پرنسپر تھے کالج کے اور میرے استاد تھے تو میں نے انہوں کو کہا کہ سیر جی آئی شیئر کدھا میں نے سنے یا نو نو تو رییکشن میں آتا ہے لوگ خوش ہینا انہیں پھر جنگ آر کے جو شیئر بات یاد آتا ہے تھپڑ یاد آتا ہے نا وہ اپنے موہ پر ہی لگتا ہے ایسا ہم نے کہا بات چیز ہے لیکن میں اس سارے دور میں یہ کوشش میں رہا کہ اب اس کو کیسے ٹائی اپ جائے گا تو وہ جو اس نے وائنڈ اپ کیا پروگرام تو میں اٹھ کے ایک آج میرا ویسے ہی اٹھا تھا تو میں اٹھ کے تو میں نے کہا سارجی میرا ایک شیئر ہے اس پر آپ کا ردعمل چیئے ان کا شیئر سنو تو میں نے کہا کہ میں نے سارے داناؤں کو اس میں اُل جا پایا مورگی پہلے آئی تھی یا آنڈا پہلے آئے تو انور مسعود نے کیا کہا انور مسعود نے کہا تم ہی نہیں در دیا ہے تم ہی انتواز ہیں اچھا پھر میں تھوڑا آپ یہ چونکہ انہوں نے ہاں مخصہ بھی لگا دی تو زلزلے کے حوالے سے میں نے ایک شیئر لکھے تھے میرے اکتاب تھی مقاہ قاتل مکینوں وہ ہم نے لطیفہ سمجھ کے لکھے تھے وہ میرا ایک شاگر تھا اس میں مجھے بتایا کہ بات چیئے ہے جی کہ زلزلے سے پہلے ہم جب رشتے وائرہ تایا کرتے تھے تو ہم پوچھتے تھے بھئی تیرا گھر کچھا ہے یا پکا ہے لیکن ہم آپ دولا سے یا اس کے وارشوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں ٹینٹ پاکستان کا ملا ہے یا باہر کا ملا ہو اس کو میں نے مندوم کیا اور وہ میری اکتاب بھی ماشاء اللہ وہ اچھی شکریہ ہوئی ہے مقاہ قاتل مکینوں کے شاید آپ نے وہ بھی نہیں اچھا تو وہ یہ تھا کہ زلزلے سے پیشتر لوگوں کا یہ معمول تھا پوچھتے دولا سے گھر کچھا ہے یا پکا تیرا زلزلے کے بعد یوں ہزار اس ارمان کا ٹینٹ باہر کا ملا تم کو یا پاکستان یہ میں نے انور مسعود کو سویا انور مسعود رونے لگ گیا میں بڑا پریشان ہوا میں سوچ میں پڑھ گیا کہ بھئی اس کو تو ہم لطیفہ سمجھے کہ ہنس رہے ہیں اور انور مسعود رویا ہے اس کی کیا بھی خیلک سے تمہیں نہیں پوچھا باہر نے ایک دقا اس نے اسی طرح تقریر کی تو اس نے کہا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے کے درد پر رویا نہیں وہ انسان ہے اس وقت مجھے سمجھے کہ جس کو ہم لطیفہ سمجھتے تھے اس نے انور مسعود کو علاقے رکھ دیا اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگا اور کوئی شروع میری نظم تھی منیسٹر اس کا ایک کتاب کس نہ لیتا یہ حمد و نات کا ہو وہ ترانے کا منیسٹر ہو یہ اچھر کود کا وہ ناچ گانے کا منیسٹر ہو یہ چائے اور پانی کا وہ کھانے کا منیسٹر ہو اور جسے گنتی نہ آتی ہو خزانے کا منیسٹر تو انور مسعود نے مجھے داد بھی اور وہ آپ نے سوال چھڑھانے تو وہ ہم میری پھر مجھے یاد نہیں ہے میں نے اس مطان تو بہت مہربانی بہت شکریہ اور جبوشتا سوال پشنے کی بات بولتاینا وہ دا چا بولتای واقردار بانا نیکوند روزا روزا ربیل بہت شکریہ